تو فائنلی دوستو ہم لوگوں کو آئی پیل کا فائنل کھیلنے کے لیے ملی گیا فائنل کیسا رہا کیا 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 ہم لوگوں کو آئی پیل کے اس فائنل میں نیا دیکھنے کو ملا سب کچھ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ تھوڑا سا بھی میسے مت کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یار ایک بار چینل کو بھی سبسکرائب کرلو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لینا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دو دن لگاتار این پیل کھیلنے کے بعد ہم فائنلی این پیل کے فائنل میں پہنچ گئے ہم لوگوں کو فائنل میں پہنچنے کے لیے دس میچ جیتنا جروری تھا ہم لوگوں نے گیارہ جیتے مطلب یہاں پر ہمارا فرفورمنس ففٹی ففٹی رہا تو فائنل سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک نیوز آتی ہے کہ کی سیلیکٹر این پیل فائنل کو دیکھیں گے اسی کے ویس پر ٹیم کا سیلیکٹر ہوگا اس کے بعد آتا ہے ایک جوردست اینیمیشن ایک بہت بڑیا انٹرو جس میں دونوں ٹیمیں میدان پر اینٹری مارتی ہیں ٹروفی بیچ میں رکھی گئی ہے ایک دروازہ بنا گیا جس پہ این پیل کی سبھی ٹیمیں ہیں ساتھ ہی پٹا کے فوڑ جاتے ہیں مطلب اب تک کا سب سے بیسٹ اینیمیشن WCC3 میں مجھے این پیل کے فائنل میں دیکھنے کو ملا ہے دونوں ٹیموں کی جوردست اینٹری دیکھنے کے بعد من میں امید جگے کی این پیل فائنل میں ہم لوگوں کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے جیسے میچ آگے وڑتا گیا امید ہماری ٹوٹتی گئی پورا میچ ہم نے کھیل لیا لیکن کچھ بھی نیا اور ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیا این پیل کا فائنل سٹارٹ رون سے پہلے جو نیوز ہم لوگوں کو دکھائی گئی تھی کی سیلیکٹر این پیل کا فائنل دیکھیں گے تو پورے میچ کے دوران مجھے کئی بھی سیلیکٹر دکھائی نہیں دیئے حالانکہ کیریئر موڈ کے پرومو میں سیلیکٹر دکھائی دیتے ہیں لیکن گیم برے کے دوران کئی پر بھی سیلیکٹر مجھے تو دکھائی نہیں دیئے یعنی آپ کے کیریئر موڈ میں دکھائی دیئے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر جرور بتائیں یعنی کی این پیل وائنل میں یہ انٹری کو چھوٹ کر اور کچھ بھی نیا ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیا اب بات کر لیتے ہیں این پیل کی پوری جرنی کی تو دوستو جو سفردہ ہمارا کافی ملا جولا رہا ہم لوگوں نے گیرہ میچ جیتے تو سات میچ ہم لوگوں نے ہارے بھی حالانکہ ڈیفکلٹی لیول اس میں کافی ہارڈ تھا مطلب جو ڈیفکلٹی ہم کیریئر موڈ میں ڈونڈ رہے تھے وہ این پیل میں آ کر ہماری سماپت ہو جاتی ہے اس کی کھوچ اور ایک ڈیفکلٹ لیول ہم لوگوں کو این پیل میں ملتا ہے جس میں سوٹ کھلنا کافی موسکل کام تھا تو دوستو این پیل میں یہ دی آپ سنچوری مارتے ہو تو کئی بار آپ جیرو پر بھی آؤٹ ہوتے ہو کئی بار آپ کی ٹیم دو سو رن مناتی ہے تو کئی بار آپ کی ٹیم اٹھاسی رن پر بھی سمٹ جاتی ہے مطلب ایک طرح ایسے کہوں تو ڈیفکلٹی لیول جو ہم WCC3 میں ڈونڈ رہے تھے وہ ہم لوگوں کو این پیل میں آ کر مل جاتا ہے سپیسلی پونے کا سٹیڈیم جہاں پر رن بنانا کافی مطلب کہوں موسکل کام ہے ہماری اپونٹ ٹیم جو کی کمپیوٹرائز ہے وہ موسٹلی ٹائم سو سے نیچے پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور یہی سب سے خاص بات مجھے WCC3 میں لگی کی اس میں جو سٹیڈیم کا ڈائیمنسن ہے وہ ہم لوگوں کو کافی اچھا ملتا ہے بہت سارے چھوٹے سٹیڈیم ہیں تو بہت سارے بڑے سٹیڈیم بھی ڈائیمنسن کے طور پر ہم لوگوں کو اس میں مل جاتے ہیں جہاں تک بات کریں آسٹلیا کی سٹیڈیم کی تو آپ لوگوں نے یہ دی بیگ بیس لیگ کھیلا ہے اس میں کریئر موڈ میں یا پھر آپ نے انلوک کر کے کھیلا ہے تو اس میں جتنے بھی سٹیڈیم ہم لوگوں کو ملتے ہیں وہ ہم لوگوں کو بڑے سائز کے ملتے ہیں تو بہت سارے انڈیئن سٹیڈیم ایسے بھی ہیں جو ہم لوگوں کو بہت کم سائز کے ملتے ہیں جیسے کوٹلا کا میدان ہو گیا بینگلور کا میدان ہو گیا تو یہ ہم لوگوں کو چھوٹے سائز میں ملتے ہیں اور ایک بہت ہی بڑی آ ریالسٹک ایکسپیننس اس میں دینے کی کوشش WCC3 کی طرف سے کی گئی ہے اب دوستو میں ایک ایسی بات پر بات کرنے والا ہوں جس پر بہت ہی کم لوگوں کا دیان جاتا ہے وہ ہر WCC3 میں ہم لوگوں کو دکھائی جانے والی ایڈز WCC3 میں ایسی بہت ساری ایڈز ہم لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں جو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور WCC3 ایک موبائل کرکٹ گیمز ہے تو جرنل سی بات ہے اس کو بہت سارے بچے بھی کھیلتے ہوں گے تو ڈیولوفر کو اس بات کا دیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی ایڈز سے اپنے گیمپلے کے دوران نہ دکھائے تو یہ اچھا ہوگا کیونکہ اس کا ایفیکٹ بچوں پر پڑتا ہے اور یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے تو اس کا ایک ہی سولیوشن ہے آپ گوگل پلے سٹور پر جائیے اور ڈیولوفر کو اپنا ریویو دیجئے کہ اس پرکار کی ایڈز آپ نہ دکھائیں تو ہی بہتر ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں ساتھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کر لال وٹن کو دبا کر ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ویل آئیکن کو دبائیں اور رول فرک کلیک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی نئے ویڈیو کی جانکاری سبسکرائب مل جائے تو دوستہ ملتے ہیں بہت جل دیکھنے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بائے جہند